السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انسان کا سبسپتوں والی سبزیوں کے ساتھ رشتہ بہت پرانا ہے ان کی غزائی اہمیت کے باوجود آگ بھی لوگ اس کو معمولی نویت کی غزا سمجھتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ زندگی کی بنیاد انہی سبسپتوں والی غزاؤں پر قائم ہے قدرت انہی کے ذریعے زندگی کی تعمیر کے لیے ضروری اجزہ فرہم کرتی ہے ان کے بغیر زندگی زیادہ دے تک صحت مند بنیاد پر قائم نہیں رہ سکتی اس کو ہر کلچر کے لوگ پسند کرتے ہیں سردیوں کی صغات پنجاب کی پہچان ساک سردیوں میں ساک اور مکعی کی روٹی شاید ہی کوئی شخص ایسا ہو جس نے نہ کھائی ہو چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریے گا اور ویڈیو کو لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کریے گا چلیے آئیے ہم اپنی ریسپی کا آغاز کرتے ہیں ساک جو ہے وہ آئرن اور انٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور ہوتا ہے اور جسم میں سرخلیوں کی مقدار میں اضافہ کرتا ہے اس لیے اس کو اپنی خوراک کا لازمی حصہ بنائیں ساک خون کے زہریلے مادے ختم کر کے صاف کرتا ہے اور غزائیت میں دودھ اور گوشت کے برابر سمجھا جاتا ہے بچوں کی نشن اما کے لیے بہترین ہیں چھوٹے قد کے لوگ بچے ضرور اس کو کھائیں اس سے ان کے قد میں اضافہ ہوگا ساک جگر کی صفائی کرتا ہے اور کولیسٹرول کو کنٹرول میں رکھتا ہے اور بھوک میں اضافہ کرتا ہے اس لیے سردی کے موسم میں اس کو ضرور بنا کر کھائیں اس کے لیے میں نے ساک دیا ہے دو کلو پالک دی ہے ایک کلو اور باتھو کی ایک اچھی ہے اور اس میں جائے گی میتھی، ہری مرچیں، ادرک اور لیسن اور نمک سب سے پہلے دیکھیں میں ساک کے ڈنٹل جو ہیں وہ اس کو چھیلوں گی اگر ساک بہت چھوٹا ہو تو بہت اچھے ہیں اگر تھوڑا بڑا ہو تو آپ اس کے یہ ڈنٹل نکارنے چھوٹی کی مدد سے اس سے ساک نرم بنے گا سخت ہارڈنی بنے گا اور یہ دیکھیں یہ سارے میں ڈنٹل چھیلتی جا رہی ہوں یہ تھوڑا مہنت طلب کام ہے لیکن یہ بہت مزے کا بنتا ہے یہ دیکھیں یہ سارے ساک میں ایک ایک کر کے ڈنٹل جو ہے وہ سارے اس کو چھیل لوں گی اور اسی طرح سے میں باتھو کو بھی بناوں گی اور پالک کو بھی بناوں گی تو یہ پھر بہت مزے کا بنے گا دیکھیں اب چھوٹی کی مدد سے میں نے یہ سارا چھیل لی ہے اب میں اس کو بارک بارک کٹنگ بورڈ کی مدد سے اس کو میں کاٹ رہی ہوں آپ جتنا بارک کٹیں گے اتنا یہ مزے کا بنے گا اور دیکھنے میں بھی خوبصورت لگے گا اب یہ دیکھیں چھوٹی اور کٹنگ بورڈ کی مدد سے ساک سارا کرتا جا رہا ہے اور گرین گرین کتنا اچھا لگ رہا ہے یہ دیکھیں سارا ماشاءاللہ میں نے پالک بھی کٹ لی ہے ساک بھی کٹ لیا ہے باتھو کو بنا لیا ہے اور یہ ہری میچی ہیں ادرک ہے اور یہ اس کے سارے انگریڈینٹس ہیں جس سے جو اس کے ٹیسٹ کو مزی کا بنائیں گے اس کے بہت فائدے ہیں ساک گرم اور خوشک ہوتا ہے کبز زور کرتا ہے پشاوہ ور ہوتا ہے پیٹ کے کیلے ختم کرتا ہے اس کو کھانے سے بھوک میں اضافہ ہوتا ہے کھانا آسانی سے حضم ہو جاتا ہے اس میں موجود فائبر آنتوں کی سرگرمیوں کو بہتر کرتا ہے آنتوں میں چربی بننے سے روکتا ہے میٹر بالزم کی رفتار کو دیز کرتا ہے اور اس کو کھانے سے پیٹ بھرا بھرا رہتا ہے فرنس دیکھیں میں نے ساک کو دھول کے ایک دیکچے میں رکھ لیا ہے یہ پالک ہے اور یہ باتھو ہے اور یہ میتھی ہے اور ادرک اور ہری مرچوں کو میں نے پیسٹ بنا لیا ہے اور یہ نمک ہے ساک کو میں نے دھو کے جیسا کہ ایک دیکچے میں رکھ لیا تھا پالک کو بھی ایک بول میں رکھ لیا تھا یہ دیکھیں یہ ساک ہے اس کے پتے سے آپ کو پتہ چل رہا ہوگا اور یہ دیکھیں سارا ساک میں ایک دیکچے میں ڈالی ہے ساک کیونکہ زیادہ تھا اس لئے میں نے دیکچے میں رکھا ہے اور میں نے چولہ نیچے سے جلا دیا ہے اس میں پانی بہت تھوڑا ڈالیں یا نہ ڈالیں یوں کہ ساک کا اپنا پانی بھی ہوتا ہے اور اب دیکھیں میں اس میں پالک ڈال رہی ہوں اور جو جو یہ پکتا جائے گا یہ نیچے ہوتا جائے گا ساک پکنے کے بعد اس کی کونٹوٹی جو ہوتی ہے کم ہو جاتی ہے اب یہ دیکھیں میں اس میں اپنی پالک ڈال رہی ہوں دو کلو ساک تھا اور ایک کلو پالک جس کی ڈنٹھل کاٹ کے میں نے پتوں کو بارک بارک چھوڑی کی مدد سے کاٹ لیا تھا اب دیکھیں اس میں میں ڈال رہی ہوں باتھو باتھو سے یہ بہت مزے کا بنتا ہے اور نرم بنتا ہے اس میں بڑی اچھی خوشبو آتی ہے باتھو کے بہت فائدے ہیں باتھو کو کاٹ کے دھو کے میں اب پالک کے بعد ڈال رہی ہوں اب اس میں جائے گی میتھی میتھی سے یہ اور مزے کا ہو جائے گا اور میتھی کے بھی بہت فائدے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی میتھی کے بہت فائدے بتائے ہیں ریسرچ کے مطابق اگر انسان کو میتھی کے فائدے پتہ چل جائیں تو کہتے ہیں کہ میتھی سونے کے بھاو بکے میتھی ڈالنے کے بعد یہ دیکھیں میں نے لسن ادرک اور ہری میرچوں کو گرائن کر لیا ہے اب وہ میں اس میں ڈالوں گی یہ دیکھیں یہ میں نے سارا ادرک اور میرچوں کا پیس اس میں ڈال دیا ہے اگر آپ نے گرائن کرنا ہو تو آپ ثابت بھی ڈال سکتے ہیں لیکن آپ اس کو تھوڑا تھوڑا کوٹ لیں تو اس کا تیز زیادہ اچھا ہو جائے گا اب اس میں آپ ڈالیں نمک اور اس کو آپ رات بھر پکنے کے لیے ہلکی آنچ پہ رکھ لیں یہ اس کا اپنا پانی نکلے گا اور یہ پک کر کم ہو جائے گا یہ دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ یہ رات بھر پکنے کے بعد جو ہے یہ پک گیا ہے اور یہ دیکھیں پکنے کے بعد یہ کتنا تھوڑا سا ہو گیا اب اس کو چمچ کی مدد سے آپ چلائیں چمچ سے چلانے کے بعد آپ اس کو چاہے تو گرائن کر لیں یا آپ اس کو مدانی سے یا محشر سے اس کو اچھی طرح سے گھوٹ لیں تاکہ یہ اور باریک ہو جائے اور یہ بہت مزے کا بنے گا یہ دیکھیں میں اس کو چلاتی جا رہی ہوں ایک کپ ساکھ بے جسم کی روزانہ کی مددہ مقدار کا تین فیصد حصہ جو ہے وہ پایا جاتا ہے یہ پھر اب اس کے بعد اس میں جو ہے آٹا ڈالیں آٹا ڈالیں سے اس کا پانی خوشک ہو جائے گا اور اس کا ٹیسٹ اور مزے ہاں بنے گا یہ دیکھیں میں نے اس میں آٹا ڈال لیا اس میں آپ گندم کا آٹا ڈال لیے گا اور کوئی آٹا نہیں ڈالنا آپ نے اس میں میں نے گندھم کا آٹھا ڈال رہا ہے اور دیکھیں میں اس کو چمچ کی مدد سے چلا رہی ہوں اور اس کو ساتم ساتھ مکس کر رہی ہوں تاکہ آٹے کی گھٹیاں نہ بنے یہ دیکھیں یہ مکس ہوتا جا رہا اس اور اس کو تھوڑا گرم گرم ڈالیں دیکھیں بھاپ نکل رہی ہے یہ دیکھیں سارا مکس ہو گیا ہے اب یہ دیکھیں میں نے اس کو اچھی طرح سے میشر کی مدر سے مکس کر لیا ہے آپ چاہیں تو اس کو گرائنڈ بھی کر سکتے ہیں لیکن مکس ہوا بس آپ زیادہ مزے کا بنتا ہے یہ دیکھیں سارا مکس ہو گیا ہے اب دیکھیں اب ہم اس میں لگائیں گے تڑکا تڑکا لگانے کے لیے ہمیں چاہیے باریک لیسن ادرک اور دیسی گھی دیسی گھی میں آپ تڑکا لگائیں گے تو یہ زیادہ مزے کیا بنے گا یہ دیکھیں یہ میں نے دیسی گھی لیے جو کہ میں نے بلائی سے نکالا تھا اور ابھی دیکھیں یہ سارا ملٹ ہو رہا ہے سب سے پہلے ہم اس میں لالیں گے باریک کٹا ہوا لیسن اس کو ہم تھوڑا سا براؤن کریں گے اس کے بعد ہم لالیں گے باریک کٹا ہوا ادرک انہیں سارے ساکھ کو تڑکا نہیں لگا رہی یہ تھی مجھے ضرورت تھی میں صرف اتنا ہی لکھا رہی ہوں باقی کو میں فریز کر دوں گی اور جو میرے فرینڈز ہیں جن کو یہ پسند ہے ان کے گھر بھیجوں گی یہ دیکھیں یہ لسن اور ادرک جو ہے وہ فرائے ہو رہا ہے پھر اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے باریک سبز ملچ باریک کٹی ہوئی اس سے یہ بہت مزہ دے گا اور آپ نے اس میں کچھ نہیں دالنا تماتر وغیرہ اور کچھ نہیں آپ نے اس میں دال لیں اور اب اس میں جو میرا گھٹا ہوا بوائل ساکھ تھا اس میں میں وہ ڈال دوں گی اب یہ دیکھیں یہ میں نے ساکھ اس میں ڈال دیا ہے اور میں اس کو مکس کر رہی ہوں یہ دیکھیں یہ مکس ہو رہا ہے ساکھ جو ہے وہ نماغی صحت کے لیے بہترین ہیں اس سے چہرے کی جھنیا ختم ہوتی ہیں اور کل مہا سے دور ہو جاتے ہیں ساکھ جو شوگند کے مریض ہیں ان کے لیے ایک بہترین گزہ ہے اب دیکھیں میں اس کو ایک پلیٹ میں ڈال رہی ہوں پلیٹ میں ڈالنے کے بعد آپ اس میں مکھن رکھیں اور مکھئی کی روٹی بنائیں اور اس کے ساتھ کھائیں یہ بہت آپ کو مزہ دے گا یہ دیکھیں ماشاءاللہ میں نے ساکھ کو چڑکہ لگا لیا اور باقی کا ساکھ دیکھیں جو تھا یہ میں نے ایک ہڈی میں ڈال لیا اور پلیٹ میں جو ہے وہ چڑکہ لگا لیا اس کو آپ فریز کر لیں اور یہ والا آپ کھانے یہ دیکھیں ناظرین میں اس کو مکھئی کی روٹی کے ساتھ کھاؤں گی مکھئی کی روٹی کے ساتھ یہ بہت مزہ کھا لگتا ہے آپ بھی اس طریقے سے ضرور بنا کر کھائے گا الحمدللہ جی ہماری دش بن کر تیار ہو چکی ہے یقین انہا آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ آپ بغیر تھڑکہ لگائے ہوئے اس کو آپ فریز بھی کر سکتے ہیں اور جب آپ کا دل چاہے آپ نکھا لیں اور اس کو تھڑکہ لگا کر کھا لیں یہ آپ کو بہت مزہ دے گا بلکل فریش جیسا اس کو آپ گندم کی روٹی پاجرے کی روٹی مکھئی کی روٹی کے ساتھ کھا سکتے ہیں قدرت کے بے شمار قیمتی اجزہ کا مجموعہ سار انسانی صحت کے لئے بہترین غزہ ہے اس لئے آپ اس کو اپنی خوراق کا حصہ لازمی بنائیں لیکن اگر آپ کو بلڈ پیشر ہے تو آپ تھوڑا اتدار میں رہ کر کھائیں خود بھی کھائیں اور دوسروں کو بھی کھلائیں خوشیاں باتیں اور خوشیاں سمیتیں دعائیں دیں اور دعائیں لیں چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریے گا چلیے پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نیو ریسپی کے ساتھ ٹیک کیئر اور اللہ حافظ